اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فآاؤذ باللہ اسم العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسب آئی آئی آر سی کی طرف سے سامین اور ناظرین کرام یا بھائیوں کے سامنے کتاب و سنت کے حوالے سے توقل کی بیان کو پیش کیا جا رہا ہے توقل بروسہ یہ صرف اسی ذات پر کیا جا سکتا ہے جو اس کے لائق ہے جو اس کے قابل ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتَ توقل اس پر کیا جا سکتا ہے جس کو خود فناء نہ ہو جس کو موت نہ ہو اور توقل کے لیے اس سے قابل اس سے زیادہ موضوع اور مناسب کائنات میں کوئی چیز ہے بھی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلَ اللَّهُ فَوَحَسْبُهُ جو اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرے گا پھر اللہ اس کو کافی ہو جائے گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی پاور والے چیزیں ہیں سپر پاوریں ہیں اس سے پہلے ہوئی ہیں یا اس زمانے میں موجود ہیں یا آنے والے زمانے میں آئیں گی ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے یہ فیصلہ ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوتِ ہر ایک نے موت سے دوچار ہونا ہے جو زیرو ہے تو اس نے مرنا ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی پاور والے چیز ہے جیسے پہاڑ ہیں آسمان و زمین ہیں یا اس کے نظام ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَا ذُلْجَلَالِ وَلِكْرَامِ اور جو اپنے بقا کے لیے جن کا اپنے اوپر بروسہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو محفوظ اور سیف کرنے کے پر قادر نہیں ہے اگر میں اور آپ اس پر بروسہ کرتے ہیں تو ہمارا بروسہ پورا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے اور ناکام ہو سکتا ہے اور ہمیں لیٹ کر دوب سکتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو ہمیشہ قادر على کل شئی ہے اور ہر چیز پر غالب ہے یفعل ماں یرید ہے اور فرمایا وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللَّهِ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ کوئی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس لئے پہرے بھائیوں اور بہنوں توقع اگر ہم دنیا کی کسی چیز پر کریں گے انسانوں پر زندہ ہوں یا مردہ ہوں تو وہ انسان اگر زندہ ہے تو اس نے مر جانا ہے زیادہ سے زیادہ بھی زندہ رہے گا تو وہ فوت ہو جائے گا سو جائے گا بیمار ہو جائے گا بھول جائے گا غافل ہو جائے گا مصروف ہو جائے گا اور ہمارا جو کام ہے جس کام میں ہم نے اس پر توقع وبروسہ کیا ہے وہ ہمیں ادورہ چھوڑ دے گا ہم سے بے وفائی کرے گا جب مالک الملک ان تمام نقائش سے بالاتر ہے پاک صاف ہے اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے نہ موت کا خطرہ ہے نہ اس کو بھولنے کا ڈر ہے نہ اس کو کوئی تھکاوت ہوتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر توقع کرے گا اللہ اس کے لئے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کے توقع کے بعد کسی اور پر توقع کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بلکہ جو توقع کا صحیح مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جب ایک کافلہ آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کہ آپ کس سواری کے ذریعے آئے ہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اونٹوں پر آئے ہیں تو آپ نے فرما اونٹ کدھر ہے انہوں نے کہا اللہ کے توقع پر چھوڑ دیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعقل ثم موقع پہلے آپ ان کے گوڑے باندھیں اور ان کی نکیل کو رسی کو مضبوط کریں اور اس کے بعد اللہ پر بروسہ اور توقع کریں جو انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لئے جو وسائل کو بروع کار لاتا ہے وہ توقع نہیں ہے وہ بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو حلال ہمارے لئے مشروع کردہ وسائل ہیں ان کو بروع کار لانا ہے جیسے ایک انسان اگر بیمار ہے تو وہ دوائی کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا توقع دوائی پر ہے اس نے دوائی کھائی ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِ دَاِن دَوَا ہر بیماری کے لئے اللہ نے علاج جو ہے وہ تیار کیا ہے پیدا کیا ہے اور اس لئے انسان جب کسی پر بروسہ ظاہری کرتا ہے وہ حقیقی بروسہ نہیں ہوتا وہ حقیقی توقع نہیں ہوتا دوائی پر بروسہ نہیں ہے ہمارا دوائی ہم کھائی ہے لیکن شفاہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ازا مریض تفاہ ہوا یشفین جب مجھے کوئی بیماری ہوتی ہے تو شفاہ دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اس لئے پیارے بھائیوں اور بہنوں کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کوئی بھی ایسی پاور نہیں ہے کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جس پر وہ بروسہ کیا جا سکتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ہمارا ایسا والی وارث ہے جو اللہ تعالیٰ ہے اور نہ ہی کوئی ہمارا ایسا ہم درد ہے ہم سے محبت کرتا ہے جس قدر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ الفت اور محبت اور پیار کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم میرے اوپر بروسہ اور توقع کرو اور پھر میں تمہیں سنبھالوں گا تو اس لئے ہمیں توقع کے معاملے میں بروسے کے معاملے میں جو صحیح مفہوم ہے اس کو سمجھ کر جو حقیقی توقع اور بروسہ ہے مثلا کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لئے تعویز گلوں میں ڈال دیتے ہیں یا جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ امام زامن بان دیتے ہیں اور ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی یا ہمارا نوجوان یا ہمارا جانور یا ہماری سواری یہ اس امام زامن کی وجہ سے محفوظ رہے گا اس کا توقع اس پر ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے جب تعویز پہنتے ہیں تو اس پر توقع ہے کہ اگر یہ تعویز یا رسی اور دھاگی کھول دیں گے تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور اس کے دھماکے ہو جائیں گے اس کا توقع اللہ پر نہیں رہتا تو لہذا توقع کی قابل وہ ذات ہے جو ہمیں وقت میسر ہے اور ہر وقت ہماری نگرانی پر قادر ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہم بروعکار لاتے ہیں یہ بساوقات ہمارے ساتھ ہیں بساوقات ہمارے ساتھ نہیں ہوتی ہمیں پہنچ بھی نہیں سکتے اور ہمیں ان تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے ہماری جو صدا ہے وہ سن نہیں سکتے وہ اگر سو گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے لا تأخذہ سنت ولا نوم مجھے نہ نیند آتی ہے نہ نونگ آتی ہے نہ موت کا کوئی خطرہ ہے اور جبکہ باقی ساری چیزیں وہ فنا کے قابل ہیں ان کو نیند بھی آتی ہے غفلت بھی ہوتی ہے اور وہ ہمارے حلاث سے وہ آگاہ اور واقع بھی نہیں ہوتے تو لہذا ہم جب بھی یعنی توقع کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمارا صحیح معنوں میں مددگار بھی ہوگا والی وارث بھی ہوگا اور ہمیں مسائب سے بچائے گا اور ہمیں سرخ روی بھی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ پر صحیح حقیقی معنوں میں توقع اور بروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ